نحمدہو و نسلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محفل اور مزبان جناب حاجی لشکری رئیسانی صاحب جناب ہمارے دوسرے مہمان جناب ہمانیو کورٹ صاحب سابق وزیر آزم پاکستان جناب شاید خاکان عباسی صاحب میرے بڑے بھائی اور سابق وزیر جناب خاجہ محمد ہوتی صاحب سابق وزیر اور سینیٹر اور میرے بڑے اچھے دوست جناب مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تمام آڈینس میں بیٹھنے والی میری بہنیں اکابرین میرے بھائی السلام علیکم یہ بڑے فخر کی بات ہے میرے لیے کہ آج ہم یہ ایک نیا سیمینار شروع کر رہے ہیں سیریز پاکستان میں ری میجننگ پاکستان کے نام سے جس کی مہزبانی کا آج فرض جو ہے وہ ہمارے بھائی حاجی لشکری رئیسانی نے اٹھایا ہے اور اس کی پہلی جو ہم نے سیمینار کی جو پہلی قسط کی ہے وہ پاکستان کے اس خوبصورت اور اچھے شہر کوئٹہ سے آغاز کیا ہے اور میں اور میں حاجی لشکری کا مشکور اس لیے بھی ہوں اور میں آپ کو یہ سچ بتاؤں کہ جب ہم نے حاجی لشکری سے بات چیت کی تھی تو اس وقت میری ذہن میں یہ نہیں بات تھی یا مصطفیٰ بھائی صاحب کے یا شاید عباسی صاحب کے یا ہوتی صاحب کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ہم کوئٹہ سے سٹارٹ کریں گے لیکن حاجی صاحب نے کہا کہ نہیں پہلے سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ کوئٹہ آنے کی ہے اور سب سے زیادہ اس وقت جو جہاں پہ پیاس لگیوی ہے جہاں پہ اس وقت سب سے زیادہ احساس محرومیت ہے وہ بلوجستان میں ہے لہٰذا سب سے پہلے کوئٹہ میں آنا ضروری ہے اس لیے ہم کوئٹہ حاضر ہوں مگر آپ لوگ کی مذبانی سے آپ لوگ کی محبتوں کا بہت شکریہ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو آج آپ نے باتیں کی ہیں اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا یہ جو سیمینار ہے جس میں ہم پاکستان کا تصور نو کر رہے ہیں ایک مرتبہ پھر سے تصور کر رہے ہیں اس کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ زیادہ تر پاکستانیوں کے لیے کارامت نہیں ہو رہا پاکستان ایک بہترین ملک ہے لیکن یہ پاکستانیوں کے لیے اس وقت مفید نہیں رہا زیادہ تر تو ہم کو اس کی پھر سے ایک مرتبہ تصور کرنا پڑے گا کہ کیسے ہم اس پاکستان کو بنائیں جو پاکستان ہم سب کے لیے اچھا ہو جس پاکستان جو ریاست ہے وہ ہماری ماں کی طرح ہو وہ پاکستان ہماری ماں کی طرح ہو تو وہ ریاست بنانی ہے ہم کو پاکستان میں اور یہاں کوئی باہر سے لوگ نہیں آئے گا تو اگر پاکستان کو اچھا بنانا ہے تو ہم پاکستانی ہی اچھا بنائیں گے اگر پاکستان کا نایا تصور لے کر آنا ہے تصور نو کرنا ہے اس ملک کا اس ریاست کا تو وہ ہم ہی کریں گے انشاءاللہ اور آج کوئٹہ سے اس چیز کا آغاز ہوگا انشاءاللہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کافی معاشی دشواریاں ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں اور تھوڑی سی اگر اس کی اجازت مجھے دے دیں کہ جو ہم مشرف صاحب کے زمانے میں امریکہ کے وارن ٹیرر میں شامل ہمیں کیا گیا تھا تو کافی مغربی ممالک نے ہمارا کچھ کرز کم کر دیا تھا لیکن پھر بھی اس وقت ہمارے اوپر تین ہزار ایک سو عرب روپے کا قرضہ تھا پاکستانیوں کے اوپر اور مشرف صاحب کے زمانے کے بعد سے پھر ہم نے مشرف صاحب کے زمانے سے ہی ہم نے پھر واپس سے بہت سارا قرض لینا شروع کر دیا اور ہم ہر سال قرض لیتے آ رہے ہیں لیتے آ رہے ہیں لیتے آ رہے ہیں تو آج پاکستان میں کچھ پچاس ہلار عرب روپے تک کا قرض ہے جس کے اندر سو عرب روپے تقریبا پچیس ہزار عرب روپے کا جو قرضہ ہے وہ بیرونی کرنسی میں ہے یعنی کہ ایک سو بلین ڈالرز کا قرض ہے جس کو ہم کو واپس کرنا مشکل ہو رہا ہے اور جو آج پاکستان کے مسائل ہیں جو آج پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ اسینچلی اسی لیے ہیں وہ اکچلی اس لیے ہیں کہ وہ جو سو عرب ڈالر ہم کو بھائر لوگوں کو واپس کرنے ہیں اور ہر سال بیس عرب ڈالر دینے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم صرف سارے پاکستانی بائیس کرو پاکستانی مل کر صرف اور صرف تیس بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کرتے ہیں جبکہ ہم امپورٹ اسی بلین کا کرتے ہیں تو پچاس بلین کا یہ خسارہ ہو جاتا ہے لیکن پھر اللہ کے شکر سے جو پاکستانی ہمارے پاکستانی بھائی اور بہن باہر رہتے ہیں اور جو محنت کرتے ہیں اور ہم کو پیسے پھیجتے ہیں تو تیس بلین وہ پھیج دیتے ہیں تو پھر بیس بلین کا خسارہ رہ جاتا ہے پچھلے سال عمران خان صاحب اٹھارہ بلین کا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے یہ اب ہم نے خسارہ کم کیا ہے مگر اس خسارے کے علاوہ ہم کو بیس بلین دنیا کو واپس بھی کرنے ہیں اور کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم یہاں سے پیسے لے کے وہاں دے دیتے ہیں ایک ملک سے پیسے لے کے دوسرے ملک کو دے دیتے ہیں ایک ادارہ سے پیسے لے کے دوسرے ادارے کو دے دیتے ہیں عام فرام میں اس کو ہم جس ٹوپی گھمارے ہوتے ہیں تو یہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کو ایک قوم بن کر ایک ذمہ دار قوم بن کر ایک عزت دار قوم بن کر اب ہم کو کہنا پڑے گا کہ بس اب ہم جو ہے وہ ہمارے وزرائے آزم اور دیگر قابرین جو ہیں وہ روز جو ہے وہ سعودی عرب نہ جائیں یا یو اے ای نہ جائیں یا آئی ایم ایف نہ جائیں بلکہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے رہ سکیں اور وہ پیروں پر کھڑے رہنے کے لیے بھی پاکستان کے نئی تصور کرنا پڑے گا اور اس پیروں پر کھڑے رہنے کے لیے اگر پاکستان کو پیروں پر کھڑا کرنا ہے تو ہر پاکستانی کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا پڑے گا اگر ہر پاکستانی اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا تو پاکستان خود بخود پیر پہ کھڑا ہوگا تو یہ ہمیں سوچنا ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو کس طرح اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں یہ سوچنا ہمیں ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی کس طرح ایسا تصور کر سکتے ہیں پاکستان کا کہ جس کے اندر ہم جو چاہیں وہ کر سکیں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیز ہم سوچ نہیں سکتے وہ ہم کر نہیں سکتے تو جو بھی ارادہ کریں گے وہ پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا تو اگر پاکستان کے اندر آدھے بچے جو اسکول جاتے ہوں وہ اسکول نہیں جا رہے ہوں یعنی کہ آدھے بچے سولہ عمر سے کم کے اسکول میں نہیں ہوں تو کیا اگلی جنریشن پڑی لکھی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے تو پہلی چیز ہم کو یہ تصور کرنی پڑے گی کہ ہمارے نئے پاکستان میں نئے تصور شدہ پاکستان میں ہر بچہ اسکول میں جا رہا ہو یہ بات تو تصور کرنی پڑے گی اگر یہ تصور نہیں کر سکتا تو پھر ہم کیسے آگے بڑھیں گے اگر ہر بچے کو ہم نہیں پڑا سکیں گے لیکن ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ جس بچے نے رات کو روٹی نہیں کھائی ہو اس کو آپ صبح تعلیم نہیں دے سکتے جس بچے نے رات کو بھوکا سویا ہو وہ صبح آپ پڑھ نہیں سکتا تو رات کو اس کو روٹی دینا ضروری ہے جس کے لئے اس کے والد کو یا والدین کو دونوں کو نوکری دینا ضروری ہے اس لئے اس ملک میں روزگار ہونا ضروری ہے تو یہ بھی تصور کرنا ہوگا کہ ہمیں وہ پاکستان چاہیے جہاں پہ ہر آدمی کو ہر عورت کو جس کو نوکری کرنی ہے نوکری ملتی ہو تحضی بجالو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں یہ نوکری بانگ رہے ہیں نا اب میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا یہاں پر آج ہمارے بہت سارے بھائیوں نے بات کری ہے کہ وفاق سے پیسے نہیں مل رہے وغیرہ وغیرہ این ایسی ایوارڈ کا اس سال این ایسی ایوارڈ سے بلوچستان کو شاید چار سو آرب روپے ملیں گے شاید نہیں مجھے پتا ہے انفیکٹ کے چار سو آرب روپے ملیں گے تقریبا سمجھتی تھی کہ پانچ سو آرب روپے مل رہے ہوتے تو کیا آپ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھے کہیے کہ تعلیم اچھی ہو جاتی کیا پیسے میں صرف مسئلہ ہے بلوچستان حکومت جو ہے وہ ڈبل پیسے خرش کرتی ہے کمپیٹ ٹو پنجاب اور ڈیڑھ گناہ پیسے خرش کرتی ہے کمپیٹ ٹو کے پی اور سن ایجوکیٹ کرنے میں لیکن جو رفی اللہ کاکر نے کہا کہ اسی فیسے تسکول ہیں بند پڑی ہے کیونکہ وہ ایم پی ایز نے اپنے علاقوں میں بنوا دی ٹھیک اداروں سے مل کر تو اگر آپ کو تعلیم اچھی کرنی ہے تو صرف یہ نہیں کہ وفاق آپ کو پیسے دے اس کے اندر سکول کے اندر بچوں کو بھیدنا ہے ٹیچرہ کو بھیدنا ہے اور ان کو پڑوانا بھی ہے یہ بات بھی کرنا ضروری ہے سو اگر ہم تصورے نہ کرنا ہیں پاکستان کا اپنے سب کو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور ہم کو سب کو یہ کرنا ہے کہ ہر بچے کو یہاں پہ تعلیم دینی ہے ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ بچوں کو اسکول بھیدنا ضروری نہیں ہے ہم یہاں پر یہ بھی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں ہر پاکستان کی پاکستان میں ایوریش پہ انہوں نے حساب لیا تو ستائیس نمبر آ رہے تھے بچے کے میت میں اور اکتیس نمبر آ رہے تھے بچوں کے سائنس میں اس کا مطلب ہے کہ ہر بچہ میت میں بھی فیل ہو رہا ہے ہر بچہ سائنس میں بھی فیل ہو رہا ہے ہم اس پاکستان کے اندر دو ہزار عرب روپے سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تعلیم کے اوپر حکومت ایک ہزار عرب روپے سے زیادہ تعلیم کے اوپر خرچ کرتی ہیں چاروں صوبوں کی حکومت اور رفاق ملا کر مگر اس کے بعد اگر بچہ میت میں بھی فیل ہو رہا ہو سائنس میں بھی فیل ہو رہا ہو تو پھر ہمیں یہ بھی سوال کرنا چاہیے ہمارے اصادزہ سے کہ بھائی آپ کیا پڑھا رہے ہیں میری بہن آپ کیا پڑھا رہے ہیں اس بچے کو تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ نہ صرف اسکولوں کے اندر بچوں کو بھیجنا ہے بچے اسکولوں کے نظام بھی اچھے کرنے اور اسکولوں کا نظام کرنے کا سب سے اچھا طریقہ بتاؤں وہ اسکولوں جو ہے نا وہ پروونچل ہیڈکوارٹر سے نہیں چلنی چاہیے وہ کوئٹر سے کراچی سے لاہور سے اور پشاور سے نہیں چلنی چاہیے وہ لوکل ڈیورمنٹ کے اندر ہونی چاہیے اور اس کے اوپر پیرنٹس بیٹھنے چاہیے آپ بٹھا دیجئے والدین کو اسکول بورٹ کے اوپر امریکہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اسکول بورٹ ہوتے ہیں جہاں پر الیکشن ہوتے ہیں آپ والدین کو بٹھا دیجئے اسکول بورٹ کے اوپر وہ میک شور کریں گے کہ ٹیچر روز صبح آئے گا اور اگر نہیں آئے گا اور والدین کو یہ حق دے دیجئے کہ جو نہیں آئے ٹیچر پڑھانے کے لیے اس کو نکال دو اور جو اچھا ٹیچر ہو اس کو نوکری دو حکومت پیسے دے ان کو حکومت وظیفہ دے ان کو لیکن والدین کو اختیار دیجئے اسکول اچھی ہو جائیں گی مگر اگر اختیار جو ہے وہ شہروں کو نہ دیں اختیار صوبوں کو نہ دیں اختیار ڈسٹرک کو نہ دیں اختیار لوگوں کو دیں اختیار والدین کو دیں تو اسکولیں خود بہ خود بہتر ہو جائیں گی جب والدین اسکول کو دیکھ رہے ہوں گے تو بچے پڑھ رہے ہوں گے آپ پیسے دے دیں لیکن اختیار نہ لیں ان سے واپس یہ ایک مسئلہ ہے تو ہم یہ تصور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان چاہیے جہاں پر سب بچے پڑھ رہے ہوں یہ پاکستان چاہیے کہ جہاں پر سب بچے پڑھ بھی رہے ہوں اور اچھا پڑھ رہے ہوں سکول نہ جا رہے ہوں بلکہ تعلیم لے کر آ رہے ہوں تربیت آپ نے دینی ہے اپنے بچوں کو لیکن سکول نے جو تعلیم دینی ہے وہ اچھی تعلیم لے کر آ رہے ہوں ہمیں یہ کرنا ضروری ہے ہمیں یہ بھی آج پاکستان میں تصور کرنا ہے کہ چالیس فیصد بچے پاکستان میں سٹنٹڈ ہوتے ہیں سٹنٹڈ کا مطلب ہے کہ اس کی ہائٹ اس کی ایج کے مطابق نہیں ہے اس کا قد اتنا لمبا نہیں ہے جتنی اس کی عمر ہے یہ پتہ کیوں ہوتا ہے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ ساری زندگی اس کو اتنی خوراک نہیں ملی ہے جتنی ملنی چاہیے تو وہ بچارہ سٹنٹڈ رہ جاتا ہے ہر دس میں سے چار پاکستانی بچے سٹنٹڈ ہیں جو بچہ سٹنٹڈ ہوتا ہے وہ منٹلی سٹنٹڈ ہوتا ہے اس کو آپ پڑا بھی نہیں سکتے یہاں پر سٹوری ختم نہیں ہوتی ہے سترہ فیصد پاکستانی بچے بلکہ اٹھارہ فیصد پاکستانی بچے سترہ اشارہ سات فیصد پاکستانی بچہ ویسٹڈ ہے ویسٹڈ وہ ہوتا ہے کہ اس کی ہائٹ کے ساتھ سے اس کا وزن کم ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ پچھلے ایک سال میں اس کو خوراک نہیں ملی ہوتی ہے اس کے والدائن غریب ہو گئے ہوتے ہیں چانک نوکری چلے گئے یہ باپ کی یا کچھ بھی ایسا ہو گیا حادثہ بیماری پڑ گئی گھر کے اندر دبادارو کے اوپر خرچہ کر دیا پیسے نہیں رہے بچے کی خوراک کم ہو گئے اس کی ہائٹ تو تھی لیکن اب اس کا وزن کم ہو گیا سترہ فیصد بچے وہ ہوتے ہیں اس کے ادام آٹھائیس فیصد بچے وہ ہیں کہ جو میل نرشت ہیں جن کی ہائٹ تو ٹھیک ہے ویٹ بھی ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا ویٹ کم ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ چھاسی فیصد بچے کو اتنی خوراک نہیں مل رہی پاکستان میں جتنی اس کو ملنی چاہیے چھاسی فیصد بچے کو کرو بچے اس ملک میں لاکھوں بچے روز رات کو اس کا مطلب ہے بھوکے سوچے ہیں اگر لاکھوں بچے روز سے بھوکے سوچے ہیں تو اس لئے پاکستان بنا تھا ہم باتیں کرتے ہیں حقیقی آزادی کہ ہم نے بھوک سے تو آزادی کی نہیں ہے اپنے بچوں کو سب سے پہلے بھوک سے تو آزادی کرو نہ اپنے بچوں کو پھر آگے کرنا بات تو وہ بچے کو آپ نہیں پڑھا سکتے اور یہ ایک وجہ کیوں ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے ایک وجہ کہ بچے اتنے اسٹنٹڈ نکلتے ہیں پاکستان میں کیونکہ ہماری بہنیں بیالیس فیصد پاکستانی خواتین ہماری بہنیں پندرہ سے لے کر پچاس سال تک کی عمر کی ان کے اندر آئرنڈ کی ڈیفیشنسی ہے آئرنڈ کی کمی ہوتی ہے جو ایک آدھ دولی سے ٹھیک ہو سکتی ہے تھوڑی سی دوائی سے ٹھیک ہو سکتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم صحیح کر لیں اپنے ملک کی تو ہم یہاں پر تعلیم اچھی کر سکتے ہیں لیکن اگر اس بچے کو خوراک نہیں ملی ہو اس کی ماں کو خوراک نہیں ملی ہو تو بچہ کیسے خوشحال رہے گا اس کی ماں کیسے خوشحال ہوگی اور یہ سب کرنے کے لئے اس کی روزگار ضرورت ہے تو ہم کو یہ بھی اس چیز کی بھی ہم کو اس چیز کی بھی ہم کو تصور کرنا ہوگا کہ اس پاکستان کے اندر جس آدمی کو یا جس عورت کو نوکری چاہیے یا روزگار چاہیے اس کو روزگار برامد ہو اس کے لئے روزگار ہو اور بے روزگاری میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے یہ آپ جانتے ہیں یہاں پر تھوڑا زیادہ ایکیوٹ ہے یہاں پر بہت زیادہ ایکیوٹ ہے یہاں پر بہت زیادہ بے روزگاری ہے لیکن پورے پاکستان میں بے روزگاری ہے ہم کو سارے پاکستان کے غریب لوگوں کو سارے پاکستان کے متواصف طبقے کے لوگوں کو سارے پاکستانیوں کو روزگار دینا ہے یہ پاکستان ہم کو تصور کرنا ہوگا اور یہ کوئی اتنی بیڑی بات نہیں ہے پوری دنیا میں یہ ہو جاتا ہے اگر بنگلہ دیش جس کی آمدن ہم سے عادی تھی بریک اپ کے وقت پر ہم سے عادی سے بھی کم تھی وہ آج ہم سے آگے نکل جاتا ہے ہندوستان ہم سے آگے نکل جاتا ہے ویتنام اور پاکستان کا ایکسپورٹ ایک برابر تھا انیس سو بانوے کے اندر آج اس کا تین سو عرب روپے گا ہے ہمارا تیس عرب روپے گا ہے ہم کسی سے کم تر نہیں ہیں ہم کو یہ کرنے والا بننا چاہیے انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے ہم کو یہ تصور کرنا ہے کہ پاکستانی بچہ اسکول میں بھی جا رہا ہو اس کی خوراک بھی ٹھیک ہو اس کی ماں کی خوراک بھی ٹھیک ہو اور اس کے باپ کے پاس اور اس کی ماں کے پاس اگر وہ نوکری چاہنا ہے یا روزگار چاہ رہے ہیں تو روزگار بھی ہو یہ ہم کو تصور کرنا ہے پاکستان کے اندر آج آٹھ کروڑ لوگ مفلسی میں رہتے ہیں غربت میں رہتے ہیں بھائیوں نے بات بھی کی ہے یہاں پر کہ دو ڈالر پر ڈے سے کم رہتے ہیں تین سو روپے پر روز سے آمدن سے کم رہتے ہیں فیملی آف سکس کی آٹھ کروڑ لوگ ہیں جس میں سے تقریباً ساڑھے چھ سات کروڑ لوگ جو ہیں دیاتوں میں رہتے ہیں ایک سے ڈیرھ کروڑ لوگ جو ہیں شہروں میں رہتے ہیں کیا کیا وجہ ہے آج کہ ہر تیسرا پاکستانی غربت میں ہے سیرسلی پچھتر سال اس ملک کی اللہ کی مہربانی سے آزادی کو ہو گئے ہیں خود مختاری کو ہو گئے ہیں اگر ہم پچھتر سال بعد بھی آج ایک تہائی پاکستانیوں کو غربت میں رکھے ہوئے ہیں تو پھر ہم پاکستان صحیح تو نہیں چلا رہے ہیں پھر ہمیں کچھ نہ کچھ تو تبدیل کرنا پڑے گا اور کیا ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں ایسی کیا وجہ ہے یہ ہندوستان ہمارے ساتھ بیٹھا ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ دو چار سو پانچ سو چھ سو عرب ڈالر کا ایکسپورٹ کر لیتا ہے ہم نہیں کر سکتے ایسی کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش نے دسمبر کے مہینے میں ساڑھے پانچ عرب ڈالر کا ایکسپورٹ کیا اور ہم نے صرف سوہ دو عرب ڈالر کا ایکسپورٹ کیا ایسی کیا وجہ ہے یہ کیوں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے ہو یہ ہم کیوں نہیں تصور کرتے کہ یہ جو بیروکرسی ہے یہ ہماری مدد کے لیے ہو ہمارے کام کرنے کے لیے ہماری مسائل حل کرنے کے لیے ہماری مشکل حل کرنے کے لیے ہو یہ ہوتا ہے نا دنیا میں یہاں پہ کیوں نہیں تصور کرتے ہم اس کا کریں اس کا تصور اور پھر ڈیمانڈ کریں اور کریں گے میں ابھی بتاؤں گا اس کو آپ کو کہ میں کیا سوچتا ہوں ہم یہ کیوں تصور نہیں کرتے کہ ہمارے سیاستدان کامپیٹنٹ ہوں کہ ان کو ایکشل کام آتا ہو کہ جو وزیر بیٹھا ہو وزارت پہ اس کو وزارت کا کام آتا ہو یہ کیوں نہیں تصور کرتے دنیا میں ایسے ہوتے ہیں نا کہ وزیر جس وزارت محکمے کو دیکھ رہے تھے اس کو کام آ رہا ہوتا ہے اس کا اس کو کام کرنے آتا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہم تصور کرتے کہ وزیروں کو وزارت کا کام آتا ہو ایسا ہم کیوں نہیں تصور کرتے کہ جتنا پاکستانی اتنا ہم اپنے آپ کو اگریکلچر کنٹری کہتے ہیں اور ہر سال پاکستان کی پچپن لاکھ سے آبادی بڑھتی ہے ہر سال پاکستان کی پچپن لاکھ سے آبادی بڑھتی ہے تقریباً ڈھائی سال میں نیا بلوچستان آ جاتا ہے فمد لو لیکن یہاں زمین تو اور نہیں بنا سکتے اس لئے ہم کو پیداوار بنا رہی ہیں لیکن ہماری پیداوار نہیں پڑھ رہی ہے پاکستان جو ہے وہ اتنا گمدم پیدا نہیں کرتا کہ سب پاکستانی کو کھلا دے لیکن دنیا کے ملک کرتے ہیں وہ چار چار فیصد ورک فورس پر کر لیتے ہیں ہم سوچاس فیصد ورک فورس پر نہیں کر پائے ہم اتنا کیوں کوٹن کپاس نہیں پیدا کرتا جتنی ہماری ضرورت ہے جب ہم نو یا دس ملین بیلز کرتے تھے تو ہندوستان بھی نو یا دس ملین بیلز کرتا تھا آج وہ چھتیس ملین بیلز پہ ہے ہم نو دس سے کم ہو کے ساتھ پہ آگئے ہیں تو کیوں کم ہو کے ساتھ پہ آگئے ہیں سوچیں نہ کہ کیا غلطی کری ہے کیا پالسی مسٹیک کری ہیں غلطی کسی کسان نے نہیں کری ہے غلطی پالسی میکرز نے کی ہے کیونکہ کمپیٹنس نہیں ہے یہ ہم نے غلطی کری ہے یہ بھی پاکستان سوچئے کہ جس میں سارے صوبے جو ہیں وہ ایک ہم اہانگی کے ساتھ رہ سکتے ہوں یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ محبتوں کی بات ہونی چاہیے اور لوگ نفرت دیتے ہیں چلو میں کہتا ہوں کوئی اور نفرت بہتا ہے لیکن اس کو پرورش تو ہم ہی کر رہے ہیں اپنے اندر تو اس کی نفرتوں کو ختم تو کر سکتے ہیں کوئی آپ کو کہتا تو نہیں ہے کہ آپ دل سے دوسروں کو مزد نفرت کریں تو ہم تھوڑی سی اہانگی تو بڑھا سکتے ہیں جب پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم جیتی اللہ کی مہرمانی سے تو ہم سب خوش ہوتے ہیں تو تھوڑی سی اہم اہانگی ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اور میں اس میں کوئی اچھی بات ہے نیشنلسٹ ہونا بڑی اچھی بات ہے نیشنلسٹ ہونا کیا ہے اپنا حق مانگنا ہے اپنا حق مانتا ہے آدمی کہ مجھے میرا حق دو میرے لوگوں کو ان کا حق دو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے یہ صحیح بات ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو حق نہیں ملا جن کو احساس محرومیت ہو ان کو حق مانگنا چاہیے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے مگر ویسے ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم سب کو حق دلائیں ہر غریب آدمی کو حق دلائیں بھوک تو ہر بچے کو لگتی ہے چاہے اس کی کوئی بھی اتنسٹی ہو کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی فرقہ ہو مشدیہ ہو سنی ہو مسلمان ہو کرسچن ہو جو آپ نے بات کری سی احمدی ہو کوئی بھی مذہب ہو اس کا سب کو بھوک لگتی ہے ہم کو یہ پاکستان بنانا ہے جس میں سب لوگ ایک دوسرے سے محبتیں کرتے ہوں یہ پاکستان کی ہم کو تصور کرنا ہے جس میں نہ صرف سب لوگ ایک سے محبت کرتے ہوں ایک دوسرے سے بلکہ سب لوگ ایک دوسرے کا حق مارنے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں اور سب سمجھ رہے ہوں کہ ہر غریب آدمی کو نوکری ملنی چاہیے ہر بھوکے کو کھانا ملنا چاہیے ہر بچے کو تعلیم آنی چاہیے یہ بات پہ ہم کو شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہر دنیا کے دس جائل بچوں میں سے ایک بچہ پاکستانی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہم کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ پاکستانی جا کر دنیا کے اندر بہترین کام کر رہے ہیں ہم کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ پاکستانی دنیا میں سائنس میں آگے بڑھ گئے ہم پاکستان سے ایکسپورٹ زیادہ کر ساتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں ہم اس بات پہ فخر کرنا چاہیے ہم تو آپس میں اس وقت لڑ رہے ہیں تو ہم کو اب میں یہ چاہ رہا ہوں جو آج جو سیمینار سیریز ہے اور ہم جو جاؤا جگہ جا رہے ہیں ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے مجھے نہیں پتا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ہر پاکستانی بچے کو اسکول میں کیسے ڈالیں گے جبکہ صرف ہادے بچے اسکول میں ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ بیالیس پرسنٹ میری بہنیں جن کی آئرن ڈیفیشنسی ہے ان کیسی آئرن ڈیفیشنسی ختم کریں گے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ہر پاکستانی کو روزگار کیسے ملے گی لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے ادھر جانا ہے اس پہار کے اوپر مجھے ضرور چڑنا ہے مجھے یہ پتا ہے اور ہم سب کو مل کر یہ ذمہ داری اب لینی ہے کہ ہم کس طرح کریں گے شکایتیں ہم نے کر لی لیکن اب ہم ان کو سنجیدہ سے سلوشنز بھی نکالنے ہیں ہم کو ان مسائل کا حل نکالنا ہے کہ یہ جو ہمارے مسئلے ہیں ان کا کیا حل ہے مطلب ان مسئلوں کا حل ہے کیونکہ یہ نہ سوچیں کہ ان مسئلوں کا حل نہیں ہے کیونکہ ہر ملک نے نکال لیا ہے ہمارے خطے میں ہر ملک نے نکال لیا ہے بنگلہ دیش نے ان مسئلوں کا حل نکالا ہے ہندوستان نے ان مسئلوں کا حل نکالا ہے ویتنام نے ان مسئلوں کا حل نکالا ہے اور تو بہت ملکوں نے اس مسئلوں کا حل نکالا ہے ہم نے نہیں نکالا تو ہم کو اس مسئلے کا حل نکالنا ہے آخری میں آپ کو ایک شماری جات دیکھ کر پھر جاؤں گا آپ سے اجازت لوں گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ایک ملک لسوٹو اس میں ننے بچوں کی فوتگی ہوتی ہے حل ہزار بچے جو پہلا ہوتے ہیں اس میں سے چوالیس بچے مر جاتے ہیں پہلی پہلے مہینے کی زندگی میں اپنی زندگی کی پہلے مہینے میں ہزار میں سے چوالیس بچے مر جاتے ہیں فنلینڈ میں ایک ایران میں چار لسوٹو میں چوالیس بچے مرتے ہیں وہ دنیا کا خراب ترین ورس ترین ملک ہیں آپ کو پتہ دنیا کا دوسرا خراب ترین ملک پاکستان ہے ہمارے چالیس بچوں کی وفات ہو جاتی ہے پہلے مہینے کے اندر اور اگر اس بات کو سوچ کے ہمارے حکمرانوں کو شرم نہیں آتی ہے اگر اس بات کو سوچ کے ہمارے الیٹس کو شرم نہیں آتی ہے اشرافیہ کو شرم نہیں آتی ہے اگر اس بات کو سوچ کے وہ ایک مہینے کے بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے اور اس بات کو سوچ کے ہم کو منحاصل قوم یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں کچھ کرنا ہے تو پھر کچھ بات نہیں سمجھا سکے گی اس لئے میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر ان مسائل کا حل نکالے اور انشاءاللہ یہ ہمارا ملک ہے اور انشاءاللہ تمام مسائل کا حل نکالیں گے اور تمام مسائل کا حل نکال کر تمام سیاسی پارٹیوں کو تمام سٹیک ہولڈرز کو لا کر ایک جگہ دیں گے کہ دیکھو یہ مسئلے ہیں ہم کو یہاں پہ جانا ہے ہم کو ہر بچے کو اسکول میں ڈالنا ہے ہر گھر میں روزگار دینا ہے یہ اس کا طریقہ ہے اور یہ طریقہ اپنا ہو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو یہ آپ لوگ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی ہم یہ جلد انشاءاللہ فیصلے اس کے کریں گے بہت شکریہ